ہم تاریخ کے کمزور دور میں بھی دیکھتے ہیں جب سلطنت عثمانیہ کا کمزور خلیفہ سلطان عبد الحمید تمام صفیروں کو بلا کر کے انہیں کہتا ہے کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارے ملک میں ایک ایسی فلم کی نمائش ہونے والی ہے جس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقیز کے پہلو نکلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا کل جواب دیں گے اگلے دن انہوں نے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ اس فلم کے لیے ٹٹیں تقسیم ہو چکی ہیں اور اس کو روکنا ممکن نہیں ہے تو سلطان عبد الحمید اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑتا ہے اور پھر اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے تم کر کے دیکھو یہ تلوار پھر تمہارا فیصلہ کرے گی اور پھر وہ فلم ریلیز نہیں ہو سکی تھی یہ میں آپ کو اسلام کے طاقتور دور کی کہانی نہیں سنا رہا سلطنت عثمانیہ کا کمزور ترین خلیفہ یہ سلطان عبد الحمید کی کہانی ہے درس قرآن کے بعد میں ایک دوسرے جگہ درس قرآن پہ جا رہا تھا تو میں نے ایک تنگ گلی میں دیکھا کہ ایک بڑا شخص تھا جس کی عمر کوئی اسی سال کے قریب ہو گئی اس کا حلیہ بھی نہیں بتا رہا تھا کہ وہ کوئی مذہبی شخص ہے اس کی وضاقتہ بھی ایسی تھی اور اس کا لباس بھی کچھ ایسا تھا لیکن اپنے دس یا بارہ سال کے پوتے کو اس نے بٹھایا تھا موٹر سائیکل پہ اور پیچھے خود بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں پلیکار اٹھایا ہوا تھا اور اس اوپر لکھا تھا کالی کملی والے تم پہ لاکھوں سلام اور وہ گلیوں میں گھونتا تھا اور اس کی آنکھوں میں جو آنشو اور چمک تھی وہ بتا رہی تھی اور مغرب کو پیغام دے رہی تھی کہ ہم گناہگار ضرور ہو سکتے ہیں محمد عربی کی چوکھٹ کے غدار نہیں ہو سکتے ہیں ہمارا سب سے قیمتی احساسہ حضور علیہ السلام کی عبرو پہ قربانی دینا ہے اور یہ ہماری زندگی کی سعادت مندی ہے امام مالک نے کہا تھا کہ دو ہی چیزیں ہیں دنیا کے اوپر یا آشکان رسول زندہ رہیں یا گستاخان رسول زندہ رہیں دونوں ایک ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس بات کا اعلان کریں اور پوری امت سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے اور امت کا ایک ایک بچہ غازی المدین شہید بن جائے غازی آمر چیمہ بن جائے مغرب کی وادیاں بھی گون جھٹے اور مشرق کے دیواروں در بھی گون جھٹے اور جدہ ہی کان لگائیں میرے محمد عربی کے قصیدے ہی سنائی دیں کائنات کا یہ کہ گوشہ حضور کے نام پہ قربان کرنے کا ہم عظم کریں اور پھر اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہمارے لئے جو ہے وہ بلکل ادنا قیمت ہے میرے امام نے کہا تھا آج بھی بریلی کے گلیوں سے صدا آتی ہے کرو تیرے نام پہ جان فدہ نہ ایک جان دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کیا کرو کروڑوں جہاں نہیں کہتے ہیں حضور میں آپ کے نام پہ جانوار دوں پھر کہا ایک جان کیا میں سارا جہانوار دوں اور پھر کہتے ہیں حضور دو جہانوار کر کے بھی دل نہیں بھرا ہے آپ کی چوکھٹ اتنی اونچی ہے کروڑوں جہان بھی ہوتے تو آپ کے نام پہ نچابر کر دیے جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی آبرو حضور علیہ السلام کی عزت اور حضور کی ناموس کا پہرہ یہ اہل ایمان کی زندگی ہے اور ان کی زندگی کا ترہ ہے ان کی زندگی کا شیوہ اور دستور ہے کتاب رحمت کا مضمون دیکھئے آج آپ کو کئی لوگ بزدلی کی تبلیغ کرتے دکھائی دیں گے مختلف چینلوں پہ بیٹھے ہوئے کمزور باتیں کرنے والے بھی آپ کو دکھائی دیں گے کسی کی بات پہ کان نہ دھریں آئیے دیکھئے قرآن کیا کہتا ہے ان اللہزین یوزون اللہ ورسولہ لانہم اللہ فی الدنیا ون آخرہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لئے اللہ نے دردناک رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور آگے چل کے یہی سورہ عذاب میں فرمایا مَلْعُونِين وہ لوگ لانتی ہیں یہ قرآن ہے مَلْعُونِين اللہ کہہ رہا ہے یہ بدبخت لوگ پھٹکارے ہوئے ہیں اے نماز سوکے فو اوخزو وَقُتْلُو تَقْتِلَا جہاں بھی پکڑے جائیں ان کو گن گن کے قتل کر دو ابن ختل نامی ایک بدبخت تھا جو حضور کی توہین کیا کرتا تھا آقا گریم علیہ السلام جب مکہ تجرت کر کے مدینہ تشریف لائے مدینہ سے پھر تبارہ مکہ میں جب حضور جلوہ فراز ہوئے اور فتح مکہ کا روشن واقعہ ہمارے سامنے ہے تاریخ آپ پڑھیں اس وقت حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا کہ جو معافی مانگے اسے معاف کر دو جو دروازے بند کر لے اسے معاف کر دو جو امن مانگے اسے امان دے دو جو ہتھیار پھینک دے اسے امن دے دو جو معذرت کر لے اس کی معذرت قبول کر دو لیکن کچھ بدبخت گستاخان رسول کے بارے میں پرپایا یہ جہاں بھی ملے ان کے ٹکڑے کر دو ان میں سے ایک بدبخت ابن ختل تھا اس کی دو لونڈیاں تھی یہ دونوں گاگا کے تنقیز کرتی تھی حضور کی اور یہ شیر لکھتا تھا ابن ختل جب حضور علیہ السلام کے لشکر کو مکہ میں آتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کے پردے کے اندر چھپ گیا اہل ایمان جب تواف کر رہے تھے تو کعبے کے پردے کے اندر چھپی ہوئی کوئی چیز دیکھی انہوں نے کٹولا دیکھا تو ابن ختل تھا پناہ تو انہوں نے اس نے کعبہ اللہ کی دیوار اور پردے کے درمیان لی لیکن حضور نے تو کہا تھا جو ابو صفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امن دے دو حرم تو امن کا مرکز ہے ہی ہے جو ابو صفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امن دے دو اور یہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور کعبے کے پردے کے اندر چھپا ہوا تھا صحابہ نیرز کی حضور ابن ختل یہاں چھپا ہوا ہے فرمائے اس کو یہی سے نکال کے قتل کر دو چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے یہاں ابن ختل کو قتل کر دیا گیا اس ناپاک کے گندے خون سے حرم کی زمین کو پاک رکھا جاتا اور اس کو حرم سے باہر نکال کر کے قتل کر دیا جاتا یہی قتل کرنے کا حکم دیا کیوں؟ زمانے کو پتلانا مقصود تھا کہ حضور کا گستاخ چند سانسے بھی زندہ اچھا یہ بات میں بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخوں کے ساتھ نپٹنا یہ ہر شخص کے بس کا روگ بھی نہیں یہ ڈوٹی بھی رب کی طرف سے ہوتی اور رسول اللہ جس کو پسند کریں اس کی ہی یہ ڈوٹی لگاتے ہیں برنہ کس کے سینے میں یہ آرزو نہیں مچلتی جب راج پال نے توہین کی تھی تو کون نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گردن کاٹو لیکن سعادت مندی نصیب ہوئی تو غازی علم الدین شہید کو نصیب ہوئے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا جنازے میں کیسی گللہ ہی کرتے رہ گئے ترکھانا در منڈا نمبر لے گیا حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا غازی علم الدین کے جنازے پہ گردن جھکائے چل رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے چھے لاکھ لوگ حضرت غازی علم الدین کے جنازے میں شامل ہوا تھے سید دیدار علی شاہ صاحب جب جنازہ پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو غش کھا کے گر پڑے بعد میں جب اٹھے اور جنازہ پڑھایا تو کسی نے کہا حضرت آپ نے بڑے بڑے جنازے پڑھائے ہیں کبھی یہ کیفیت آپ کی ہوئی نہیں ہے فرمایت جنازے بڑے پڑھائے ہیں لیکن کبھی حضور کا دیدار نہیں ہوا ہے آج پہلی بار یہ موقع ملا ادھر جنازہ پڑھانے لگا ادھر آمنہ کا لال بھی سامنے تھا